خاتر سرات میں ہوں اختراباس اور آپ سب کو اسلام علیکم ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہر عید شبرات پہ ایک مسئلہ ضرور درپیش ہوتا تھا اور وہ یہ کہ جب کوئی عیدی ملتی تھی کسی مہمان سے اور آنے والے کسی موزد آدمی سے اور وہ زیادہ ہوتی تو وہ ہتھیال نہیں جاتی انفیکٹ یہ ظلم ہر بچے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور شادی بیوہ کے موقع پہ یہ ظلم اور بڑھ جاتا ہے چلیں بچوں کی عطا تو یہ ٹھیک ہے گزارہ ہو جاتا ہے اصولی طور پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے اپنے گھر میں جب ہم خود بڑے ہوئے تو یہ تیہ کیا کہ اپنے بچوں سے ہم عیدی نہیں لیتے جتنی عیدی ان کو چاہیے ہوتی وہ پہلے بتا دیتے ہیں اس بیچ میں ان کو نانی سے ملے نانو سے ملے مامو سے ملے کسی دونس سے ملے جہاں جہاں سے وہ ان کی ہے ان کے پاس اچھا بزار جاتے ہوئے اگر انہوں نے ہاتھ میں پکرے ہوئے ہوں گے پیسے اپنے ایڈی کے تو وہاں جا کے انہوں نے بسے لینے اور خرچ وہی کرنے اپنے پیسے انہوں نے بچا کے لینے تو اس کو ہم انجوئے کرتے ہیں لیکن بعض ماہیں یہ نہیں کرتے مجھے لگتا تھا پہلے لگتا تھا کہ جو پرانی ماہیں جو کم پڑی لکھی تھیں وہ جو پنجوسی کرتی ہیں اور ابھی جب بار بار شکایتیں آتی ہیں بچوں سے نہیں آتی بڑھوں سے آتی ہے بچیاں کہتی ہیں کہ شادی والے دن جب ہم رخصت ہوگے اپنے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کے دیور آ کے گود میں وہ بیٹھتے ہیں یا پاس بیٹھتے ہیں اور انہوں نے سلامی لینی ہوتی ہے دہر ایک رسم میں سب کو پتا ہے اور اس وقت دلن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا پر کتنی دفعہ ایسی دلنیں جن سے واسطہ پڑا اور وہ بچاری بعض دکھ سے رو پڑتی ہیں کہ میری ماں نے جانتے بھوچتے ہوئے بھی میری پرسنل کوئی پیسے نہیں رہتے ایک نے کہا کہ میری ماں نے پانچ تا روپے رکھے بندہ پوچھے کہ مجمسٹی جاری تھی وہاں جاکہ میں نے کوئی لنچ کرنا تھا جب پتا ہے کہ وہاں اس کے بعد سلامیہ ہونی ہے اور یہ رسم ہونی ہونی ہے جب آپ کے اپنے ہاں وہ آتے ہیں اور دودھ پلائی اور جودھا چھوائی وغیرہ تو اس وقت تو سب موں کھول کے پیسے لے رہے ہوتے جہاں دینے کی باری آتی ہے وہاں خواتین کی جانتے کیوں بناتی ہے یہ ہے اہم سوال یہ چونکہ کئی لڑکیوں نے کیا ایک بچی نے تو یہ بھی کہا کہ میں جب دیا کے گئی تو بھی میری ماں نے مجھ کو بہت زیادہ نہیں دیا اور میرے مئیہ نے بھی سال بھر مجھے ترسا ترسا کے رکھا کبھی میرے پرسنل پیسے نہیں ہوتے تھے کوئی آیا گیا بچہ ہوں تو میں اس قابل بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو پیسے سو روپے بھی دے سکتے ہیں اپنے ضرورت کی چیز ہوتی تھی تو نہیں مگوا پاتی تھی پیسے ہی پاس نہیں ہوتے تھے اور بندہ کتنی دفعہ کہے اگر میرے خود ہیا نہ کرے خود لحاظ نہ کرے خود اس کو تمیز نہ آئے یا خود اسے محسوس نہ ہو کہ یہ پیسے دینے چاہیے اس کی ضرورت ہے اس کے پرس میں اگر پیسے ہوں گے تو میرے کی ہی عزت ہے اور فرض کریں میرے اگر نہیں دے رہا جائنٹ فیملی میں ہے تو میاں کی جو ماں ہے وہ بھی تو ماں ہے ماں کو کیوں نہیں یہ ساس ہوتا کہ میری بیٹی نئے گھر میں آئی ہے اس کے پاس پیسہ ہونا یعنی ماں کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں کیا کرنا ان کا اچار ڈالنا ہے ساس ہو یا سسر ہو ان دونوں کو بھی اپنے بہوں کو وقتن فقتن پیسے دیتے رہنا چاہیے یہ محبت کا جسٹر ہے جس سے آپ نے محبت لینی ہے جس کا ساتھ ساری عمر رہنا ہے یہ ایک ایسی جو سمجھیں کہ کھاتا ہے جس میں آپ نے کچھ ڈالا تو جواباً آپ کو منافع آتا ہی آتا ہے اچھا جس بچی کی بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ جب میں پریگنسی پر اپنے گھر آئی تو اس وقت بھی میرے پرسنل کچھ نہیں تھا اور میرے میاں نے بھی اتنی حیاء نہیں کی کہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پریگنسی ہے میڈیسن آئے گی بچے کی سوچ چیزیں آئیں گی خاطر نظرات ساسوں کو یعنی اپنے زمانے کے سارے دکھ یاد ہوتے پر جب یہ خود اپنی بیٹیوں کو پریگنسی کے لیے بلاتی ہیں ان کی پریگنسی کو پورا اس کو سیٹل کرتی ہیں ہینڈل کرتی ہیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپروں سے لے کے ان کے ٹوائز تک ایک ایک چیز لا کے رکھتی ہیں جو لینے بازار جائیں گی کپروں کو سیٹ ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے وہ جو ان کی کمیزیں اور نیچے پیرنے والی چیزیں وہ جو کمبل ہو گئے ظاہرے ایک سے ایک عالی چیزیں ملتی ہیں آپ پر زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو لکڑی کے جھولے اور پورا کمرہ سجا دیتے ہیں جب بہو کا معاملہ آتا ہے تو آپ نے پہلے تو یہ زیادتی کی کہ اس کو خود نہیں رکھا اس کی ماں کے پاس بھیج دیا اور بھیجتے ہوئے آپ نے اس کو ٹل کھڑکاتے بھیج دیا یعنی اس کے پرس میں پیسے کیوں نہیں ڈالے وہ آپ کی بہو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ کوئی کرائی کی ماں نہیں ہے سیرو گیٹڈ مدر کہ وہاں جا کے اس نے بچہ جنر اس کو جاتے ہوئے اس کے پرس کو بھرنا چاہیے جو مرد یا جو ساس یہ نہیں کرتی انہیں دس دوہ غور کرنا چاہیے کہ انسانی جو بنیادی شرف ہے اس سے یہ محروم ہے اس بچی نے کہا کہ میری ماں نے نہ مجھے شادی کے بوکے پہ زیادہ دیا نہ وہاں میرے 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 نے کچھ لیا اب میں اپنے گھر آئی ہوں بچہ میں نے جنم دیا تو جتنے آئیں لوگ پیسے لے کے انہوں نے پیسے دیا تو میں نے ہر دفعہ سوچا کہ اچھا یہ اس نے دوہزار دیا تو اب میں فلانچیز لیا ہوں گی اس نے تینزار دیا تو میں فلانچیز لیا ہوں گی ان کے جانے کے فوراں بات آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ میں نے لگا میری ماں نے آکے وہ پیسے مجھ سے لے لیے اور کہا کہ لیندین تو ساڑا ہوں دا آپ سوچئے کہ لیندین تو ساڑا ہوں دا آپ وہ بچی کو اتنی خوشی میں نہیں دے پا رہے کہ اس کی جو ضرورتیں آپ کہتے ہیں ہم نے دوائیاں کھلائیں ہم نے ڈاکٹر کو دے دیا اگر آپ نہیں کر سکتے تو تو نہ لے کے آتے جب لے آئے ہو تو پھر اس کی خوشی پہ یوں تو نہ کرو اپنی بیٹی ہے اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر بچی کیونکہ کمزور ہوتی ہے بیوی برد کے بعد عام طور پر آپ اموشلی ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں اگر ان دنوں آپ کے دل میں اپنی ماں کے بارے میں بہن بھائیوں کے بارے میں ایون ازہ و کارف کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی ان کی خصت کے بارے میں ان کی بدسلوکی کے بارے میں بہت دوائے ہوتا ہے جو ملنے میں لے آتے ہیں خالی ہاتھ پرس لٹکاتے آ جاتے ہیں اچھا ہزار پیہ دے کے تو جان نہیں چھٹتی وہ آپ کا اساسہ ہے جو بچہ آیا ہے تو جو رس و رواج آپ کے گھروں میں ہیں لینے کے دیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کے لئے کو آئے تو بچے کے لئے کپڑے بھی لے کی آئے بچے کی ماں کے لئے بھی لے کی آئے بچے کی دادی کے لئے بھی لے کی آئے ایون بہنوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ لے کی آئے کوئی سونے کا بھی چیز ہونی چاہیے اور پوچھیں گے بھی کہ تمہارے بھائی کیا لے کی آئے تمہاری ماں کیا لے کی آئی اور پلانے کیا دیا اور کیا دیا نہ دیا تو جب اپنی باری آتی ہے تو آپ مو اٹھائے ایک کلو کا مٹھائی کے ڈپا پگرا تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ پانچ پانچ کلو کے دس دس کلو کے ٹوکریاں بھی ہوتی وہ نہ جانی چاہیے تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ لڑکی کی ماں بھی ہے لڑکی لڑکی کا بچہ ان سب کیلئے توفے آپ کو لے کے جانے تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ اپنی بچی کی دفعہ تو آپ سوچتے تھے کہ لڑکا درادے کے باہر ہی کھڑا رہا ہے اور اب جب آپ کا اپنا پوتا یا پوتی آنا تھا تو آپ اپنے بیٹے کو جانے بھی نہیں دیتے آپ اس کو اس گھر کے وزٹ بھی نہیں کرنے دیتے جب اس کی بیوی کو اس کی نسل کو جنم دینا ہے اور کیونکہ آپ اس کی ماں نے اس کو روکا ہوا کہ نہیں اتنا نہیں جاتے اس سے قدر کم ہو جاتی اس قدر کا اچار ڈالنا ہے کہ جہاں آپ نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا مرنے کیلئے چھوڑ دیا کیا یعنی آپ نے سوچا کہ وہ جائے گی یہ کام کرے خرچہ ان کا ہوا اور بعد میں وہ ایک مفت کا بچہ لے کے آپ کے پاس آ جائے اور پھر آپ اس وقت جو بھی کرو گے پچھ پچھ کرو گے جھوٹا ہے یہ سارا یہ سب اوپر اوپر سے ہے اگر لین دن میں آپ اچھے نہیں ہو تو you are not a good human being you must be good in لین دن صرف لین ہی لین ہے دیتے ہوئے جو پرابلم ہوتا ہے یہ دل چھوٹا ہے ضرف چھوٹا ہے اور یہ عام طور پر موت اغاز ہوتا ہے چلیں پرانی ماں کو ہم برا بھلا نہیں کہتے جو اب کی ماں ہیں جن کے بچے اب بیائے جا رہے ہیں یہ تو پچھلے پچھلے پچھستی سال میں دادیاں اور بڑی ہوئی ہیں ان کی اولادیں بڑی ہوئی ہیں انہوں نے تو یہ سارا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے ساری چیزیں یا ظلم یا زیادتیاں صحیح ہیں تو اب اسی کا یہ جھنڈا لہراتی ہوئی اور وہی کام دو سے ضرب دے کے کر رہی ہیں تو آپ سوچیں کتنی بیٹیاں ہیں جو خواب کی وجہ سے افسردہ ہوتی ہیں ساس سے اور ان کے گھر والوں سے بھی اس موقع پہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ بار بار نہیں آتا زندگی میں دو تین دفعہ آتا ہے چلیں بہت دفعہ بھی ہو چار پانچ دفعہ آ جائے گا پر جب پہلا موقع ہے اس پہ آپ اس خوشی کو برہانی کی بجائے ہمیشہ لیندین کی وجہ سے خصت دکھاتے ہوئے اپنی کم ذرفی دکھاتے ہوئے سخت لفظ ہے پر ہے یہ آپ اس کے اپنی جو بہو ہے اس کی خوشی بھی کم کرتے ہیں ایون اپنے بیٹے کی خوشی بھی کم کرتے ہیں اس کو روک روک کے اچھا جن کی وہ بیٹی ہے وہ بھی سوچتے ہیں کہاں دے دی ہے جن کو ملنے کا کہتے ہیں پجاب میں کہتے ہیں ملنے ورتنے کا نہیں پتا گئے تو خالیات گئے اور تو کو یہ ہے کہ وہ واپس آئے تو لے کے آئے اور اس کو سزا ہے بچہ پیدا کرنے کی اور وہ بھی اپنے ماں بھاپ کے گھر جا کے یا خوشی صرف اس لڑکی کو ہے آپ کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے معاملہ ایدوں شبراتوں کا ہاؤں شادیوں پہ اسلامیوں کا ہاؤں لیندین کا ہاؤں بچوں کو توفے دینے کا ہاؤں یا لڑکیوں کو اپنے گھروں میں جاتے ہوئے یا شادی پہ جاتے ہوئے ان کے پرس بھرنے کا ہاؤں اس کے لئے دل بھرا کیا کریں اپنی بیٹی کو یہ عزت بخشا کریں کہ وہ سیل کریں کہ میں کسی تگڑی ماں کی بیٹی ہوں اگر پانچ دس ہزار آپ نے زیادہ وہاں رکھ دیں اس کے پرس میں اور دیتے ہوئے یہ پیسے واپس آ جانے ہوتے ہیں اسلامی وہاں سے پڑھنی پڑھنی ہوتی ہے بعض لڑکیوں کی تو پھر اسلامیوں وہ لیٹ کر دی جاتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے دیور کو پیسے نہیں دی اس کے پاس تھی دی پیسے گریب کے پاس کہاں سے دیتی نہ وہ اپنے ساتھ سے مانگنے کی پوزیشن میں نا وہ زیادہ میاں بھی نیا نا بنا ہوتا ہے تو جاتے ہیں آپ پیسے مانگنے لگ جاؤ گے تو اپنی بچیوں کو امبیرسمنٹ اشکال نہ ہونے دیا کریں اور جب یہ گھر پہ آتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بیٹی ہیں بالکل آپ کی ہیں آپ نے لاکھوں پر خرچ کر دیا ہوتا ہے اس وقت سلامیوں ان سے نہ لیا کریں وہ پیسے ان کے پاس رہنے دیا کریں اس سے آپ امیر نہیں ہوں گے پر آپ کے دل کی امارت ہے آپ کے بارے میں آپ کی محبت کے بارے میں ان کے دل میں شکوک و شبہت پیدا ہوتا ہے اختر باس تجازت دیجئے اسلام